اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پلیز 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 کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں کس کس سے بات کر رہی ہوں اور کون کون مجھے ڈیلی دیکھتا ہے مجھے کومنٹس پڑھ کر ریپلائے کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ میری ویڈیو پر کمنٹس ضرور کیا کریں اور مجھے سجیشن دیا کریں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بناوں جو آپ کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرا سکیں اور آپ کو دیکھنے میں بھی اچھی لگیں آج کی ٹوڈو لسٹ میں میرا کام سب سے پہلے یہ تھا کہ میں نے ناشتے کے بعد سب سے پہلے اپنے پلانٹس کو صاف کرنا تھا اور آپ یقین کریں میں نے پلانٹس اندر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو اگر باہر رکھوں گی تو رات کو جو عوض پڑتی ہے نا اس کی وجہ سے شاید یہ خراب ہو جائیں تو میں نے یہ چانس نہیں لیا اور میں نے ان کو اندر رکھ لیا لیکن یہ شور کیا کہ یہاں پر اس کو اچھی دھوپ اور روشنی ضرور ملے تو آج کے ٹاسک میں میرا جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہی تھا کہ میں نے ناشتے کے فوراں بعد آج اپنے پلانٹس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اچھا آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا وہ صرف رکھی ہوئی ہی پیاری نہیں لگتی جب تک آپ اس کی حفاظت نہ کریں اس کو ڈیلی اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کر لیں کیونکہ جو چیز صاف ہوتی ہے نا وہی خوبصورت لگتی ہے آپ یقین کریں آپ مہنگے سے مہنگی چیز رکھ لیں اور اگر آپ اس کی کلیننگ نہیں کرتے یا اس کو بس ایسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ اپنی خوبصورتی کم کر دیتی ہے تو پلانٹس بھی کچھ اسی طرح سے ہوتے ہیں میں پلانٹس کو ہفتے میں ایک بار ضرور ضرور ان کے پتوں کو ایک ایک پتوں کو دیکھیں ابھی میں کر رہی ہوں نا تو میں ایک ایک پتے کو اچھی طرح سے صاف کرتی ہوں تاکہ یہ پورا ہفتہ نہ شائنی رہیں اور اگر میں انہیں چھوڑ دیتی ہوں نا تو بے شک یہ اندر رکھے ہوں اس کے باوجود بھی ان کے اوپر بہت ڈسٹ آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں میرے اس پلانٹ پہ ایک نیا لیو بھی نکل رہا ہے جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی آج کل ہر کوئی دراز سے بہت سارے شاپنگ کر رہا ہے کیونکہ 11-11 کی سیل لگی ہوئی ہے تو میں بھی کچھ چیزیں منگاتی ہوں لیکن میں وہ چیز منگا رہی ہوں جو مجھے ضرورت ہے آپ بھی جب شاپنگ کریں اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور کیا آپ کو یہ واقعی ہی چاہیے تاکہ آپ کے پیسے ویسٹ نہ ہو اچھا خیر میں نے یہاں پر کیا منگایا ہے میں نے منگایا ہے لنٹ ریمور اچھا یہ بہت زیادہ پچھلے کچھ حرصے سے یہ بہت زیادہ ہائپ میں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو ٹرائے کر لوں تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے یہ سردیوں کے کپڑوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بور آ جاتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے فائبر بن جاتے ہیں اور وہ کسی بھی کپڑے پہ بہت برے لگتے ہیں خاص کر کے بچوں کے کپڑوں پر تو یہ جو ہے نا ایک مشین ہے اور اس کو پلگ سے لگا کر ہم اس کا لنٹ جو ہے نا وہ سارا ریموو کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بہت یوزفول لگی اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ڈیمو ضرور دوں گی تاکہ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ بھی اس کو آرڈر کر سکیں اچھا خیر ابھی یہ کچھ سیل میں لگی ہوئی تھی تو اس پہ کچھ زیادہ آف نہیں تھا یہ ابھی بھی مہنگی ہی آئی ہے پندرہ سو سے اوپر کی تھی یہ تو اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا برش بھی آتا ہے تو میں نے ایک تو یہ منگایا ہے اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ کو یہ ہیلپ فول لگے تو آپ اپنے لئے یہ آرڈر کرا سکیں اچھا دوسری کیا چیز منگائی ہے اچھا آپ کو جس چیز میں شوک ہوتا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں وہی چیز آپ کے آگے آنے لگ جاتی ہے مطلب آپ کہیں بھی کسی بھی ایپ پہ جائیں نا تو آپ کو ایسے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے کیونکہ ڈکور کا کروکری کا بہت شوک ہے تو میرے پاس نا اس طرح کی چیزیں کچھ زیادہ ہی آتی ہیں تو میں نے دوسری جو چیز آرڈر کی ہے نا وہ یہ ہنگنگ برڈز ہیں میرا فوراں دیکھتے ہی دل آ گیا اور یہ بھی سیل میں تھے تو میں نے ان کو مطلب یہ جو ہے نا پانچ آرڈر کیے ہیں تاکہ میں ان کو ہنگ کر کے نا تھوڑا سا مجھے بس ڈکور کرنا بہت پسند ہے تو میں نے یہ اسی پرپس کے لیے منگائے ہیں اور جب میں ان کو کہیں پہ لگاؤں گی تو میں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے یہ بھی سیل میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ ایک جو ہے نا پتہ نہیں تھری سیونٹی کا تھا کہ کس طرح تھا تو یہ جو پانچ ہے نا یہ سیونٹین ایٹی اور سیونٹین نائنٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ پلیز دیکھ لیجئے گا کہ کچھ اس طرح سے آئے تھے بچے سکول سے واپس آ گئے تھے اور انہوں نے نا پتہ نہیں کبھی کبھی نا بچے شاید سکول سے سوچ کر آتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کھانا ہے آتے ہی نا انہوں نے کہا کہ ممہ پلیز آج پراتھے نہیں آج ہم نے پیزا کھانا ہے اب پیزا ڈو تو میرے پاس نہیں پڑی ہوئی تھی تو میں اکثر فریج میں نا ریڈی میٹ پیزا ڈو ضرور رکھتی ہوں کہ اگر بچوں کو فوراں سے چاہیے تو میں فوراں سے بنا کر دے سکوں تو میں یہاں پر اسی سے پیزا بنا رہی ہوں اور یہ اچھا پیزا بن جاتا ہے اگر آپ بھی میری طرح ڈو بنانے میں تھوڑا لیزی ہیں نا تو پھر یہ جو ڈو ہے نا آپ اپنے فریزر میں ضرور رکھیں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کا دل چاہے یا بچوں کا دل چاہے یا اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے نا تو آپ جلدی سے جھٹ پٹ سے بنا کے پیزا جو ہے وہ سرب کر سکتے ہیں تو میں نے بس کیا کیا یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا چیزیں لے سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی ڈو ہوتی ہے تو میں نے یہ یہاں پر یہ دیکھیں بلکل نا لگتا نہیں ہے کہ یہ بزار سے بنی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے کھانے میں بھی بڑا مزہدار بنتا ہے اچھا یہ وہ چکن تکا بائٹس ہیں جو میں نے آپ کو ایک ریسپی میں سکھائے تھے اور یہ میرے اتنے کام آتے ہیں نا اتنے کام آتے ہیں میں ہر چیز میں یہ ڈال لیتی ہوں یہ پیزا سوس ہے یہ بھی میں گھر پر بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ یہ سینڈوچ وغیرہ میں بھی یوز ہو جاتی ہے تو بس میں جو ہوں نا اس کے اوپر پیزا سوس لگاؤں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی من پسند ٹاپنگ آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میرے بچوں کو نا کونس پسند نہیں ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن چونکہ یہ میں اپنے لیے نہیں بنا رہی تھی یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو اس پر میں نے نہیں ڈالے اگر آپ کے پاس ہونا کبھی آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا خیر میں نے یہاں پر ساری ڈو پر پیزا سوس لگا دی اس کے بعد نا میں سب سے پہلے اس کے اوپر چیز کی ایک لیئر لگاؤں گی اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جو ہم اوپر ٹاپنگ لگاتے ہیں نا وہ کٹ جب ہم پیزا کو کٹ کرتے ہیں نا تو ٹاپنگ الگ سے اتر نہیں جاتی تو اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا کہ آپ کی ٹاپنگ الگ سے اتر جاتی ہے اور ڈو خالی نیچے رہ جاتی ہے تو پہلے آپ پیزا کے اوپر سوس لگانے کے بعد تھوڑی سی چیز ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی آپ نے ڈالنا ہے پیاز چکن یا خالی ویجیٹیبل کا بھی آپ بنا رہے ہیں تب بھی آپ صرف یہ ایک ٹرک یوز کریں آپ کی ڈو سے کبھی بھی فلنگ نہیں اترے گی اور وہ انٹ تک لگی رہے گی کہ آپ کو کھانے میں بھی مزائے گا تو بس پھر میں نے جو ہے یہاں پر ڈال دیا تھا یہ سارا اس کے اوپر جو بھی میں نے ٹاپنگ کے لیے چیزیں کٹ کی تھی نا وہ سب ڈال دیں پیاز شملہ مرچ چکن اور پھر سے چیز کی ایک لیئر لگا دوں گی تاکہ اچھا پیزا جتنا چیزی ہوتا ہے نا اتنا اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو تو بھئی ایسے ہی پسند ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے جو بہت کم چیز کھاتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے وہ کنٹرول کر لیتے ہوں گے نا تو لیکن میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو بس دو کے اوپر صرف چیز مل جائے لیکن میں تھوڑی اس معاملے میں سٹرکٹ ہوں میں کبھی کبھار ان کو اس طرح کی چیزیں اللاؤ کرتی ہوں ہر بار نہیں کیونکہ میں ان کی پسند کی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں تو اس لیے بچے مان لیتے ہیں کہ اگر ماما کہہ رہی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور اچھا کھانے کو ملے گا تو خیر میں نے یہاں پہ اولیوز وغیرہ اور لاسٹ میں میں اوریگانو ڈال کے اس کو اون میں رکھ دوں گی اچھا میں جو ہوں میں نے اون کو پری ہٹ نہیں کیا تھا میں نے ڈائریکٹ بس ایسے ہی اون میں اس کو ڈال دیا تھا اور یہ اچھا تیار ہو گیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے نا تو آپ اس کو جو ہے نا توے پہ ڈال لیں کیونکہ یہ آل ریڈی پکی ہوئی ہے تو آپ کو اتنا کوئی خاص اس میں تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کی ڈو کچھی رہ جائے گی یا یہ ہوگا بس آپ نے اس کو توے پر سیکھ کر پلٹ کر پھر اس کے اوپر ٹاپنگ رکھنی ہے اور ڈھگ دینا ہے چیز میلٹ ہو جائے تو آپ نے اسے توے سے اتار لینا ہے میں نے لیکن اون میں رکھا تھا اون میں میں نے اس لیے رکھا تھا کہ جب اون میں آپ چیز جب میلٹ کرتے ہیں نا تو وہ جو چیز ہے نا وہ توے پہ جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو اون میں ٹیسٹ آتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس اون ہے تو پلیز اون میں ہی ڈالیں ورنہ آپ طوے پیسے بھی کام چلا سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ دو تھی تو میں نے دو جو پیزا تیار کیے تھے تاکہ بچوں خوش ہو جائیں پیٹ بھی بھر جائے اور ان کا اور پھر بس رات کو انہوں نے ڈینر کے لیے ہی مجھ سے فرمائش کرنی تھی شام تک کا میرا سوٹ آؤٹ تھا بس میں نے یہ اوپر نیچے دونوں پیزا آون میں رکھ دیئے اور میں نے کوئی پری ہیٹ نہیں کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا یہ میرے پاس تھوڑی سی بریٹ پڑھی ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر جو چیزیں میں نے پیزا کے لیے یوز کی تھی نا وہی چیزیں میں نے اس بریٹ کے اوپر لگا دی اور ان کو بھی میں نے آون میں جو ہے بیک کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کے بعد پیزا اتنا مزیدار تیار ہو جاتا ہے نا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر آپ بس آپ کے گھر میں پیزا بہت زیادہ کھایا جاتا ہے نا تو آپ یہ ڈو لے کر رکھیں یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہم لوگ افورڈ نہ کر سکیں تو بس یہ ڈو اگر آپ کے پاس پڑھی ہوگی نا آپ اس کو آون میں رکھیں اور ایسے بس دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹ نہیں کیا تھا آپ جب آون میں رکھیں گے نا تو ٹین منٹ سے زیادہ نہ رکھنا ورنہ یہ جو ڈو ہے نا وہ بہت ہارڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے دونوں طرف سے اچھی طرح سے پک چکی تھی تو بچے نے بس پھر اس کو کھایا انجوائے کیا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرا آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا اور مجھے آپ نے کومنٹس ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بناوں جو آپ کو اچھی لگیں اگر آپ بھی پیزا بنائیں تو مجھے شیئر ضرور کیجئے گا تھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ